السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو سنت نمازیں اور نفل نمازیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی فضیلت اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جس میں بڑی بھلائی اور برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مرفوعاً حدیث ہے لما یحاسب بھی العبد یوم القیام صلاتہ سب سے پہلے بندے کا جو حساب ہوگا قیامت کے دن اس کی نماز کا ہوگا اگر اس کی نماز مکمل ہے تو پھر نماز مکمل قبول ہوگی اگر اس کی نماز مکمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے انظروا حل تجدون لعبد من تتوعین ذرا میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو اگر اس کی نماز میں نفل نمازیں سنت نمازیں اگر ہیں فتکملون بہا فریضتہو تو اس کی سنت اور نفل نمازوں سے اس کی فرض کو مکمل کرو پھر زکاة کا اسی طرح حکم ہوگا زکاة میں اگر کوئی کمی ہے تو صدقات اور خیرات سے اور اسی طرح سے تمام آمال کا حساب لیا جائے گا یہ حدیث ابو دعوت کے اندر موجود ہے ابن ماجہ میں موجود ہے نمبر دو یہ کہ سنت اور نفل نمازیں انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹاتی ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ کسرت کے ساتھ تم نماز سجدے کیا کرو اس لیے کہ جب بھی تم سجدہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی طرح تھے نمبر تین کسرت نوافل سے آدمی کو جنت میں داخل ہونے اور نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کی خدمت کرتے ہوئے ایک مرتبہ نبی نے فرمایا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی صحبت تو دنیا میں حاصل ہے میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَا بِقَسْرَتِ السُّجُود اپنے آپ کو کسرتِ سجدوں سے مدد کرو میری کہ تاکہ تم میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ رہ سکو صحیح مسلم کی حدیث ہے نمبر چار سنت نمازیں نفل نمازیں کسرت کے ساتھ پڑھنا راستے میں جہاد کرنے کے بعد اور علم و تعلم حاصل کرنے کے علاوہ سب سے افضل عبادت نفل نمازیں سنت نمازوں کا احتمام کرنا ہے نبی علیہ السلام سے حضرتِ صوبان فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ عَمَالِكُمَا الصَّلَى لوگوں جان لو اچھی طرح ہے تمہارے عامال میں سب سے بہترین چیز نماز ہے وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن اور وضوء کی حفاظت کرنا سرے مومن ہی اس کی زیادہ حفاظت کر سکتا ہے سنت نمازوں کا احتمام کرنا خاص طور پر سنت نمازیں گھروں میں پڑھنا نمبر پانچ یہ ہے برکت ہی برکت اور بھلائی لے کر آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نماز ہو جائے مسجد میں تو اپنے گھر کے لئے کچھ نماز اٹھا کے رکھو اس لئے کہ تمہارے گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور حضرت زید بن سابج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں کہ بہترین نماز انسان کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے سوائے فرض نماز کے یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے لوگوں اپنے گھروں میں لازمان تم کو نماز پڑھنا ہے سب سے بہترین نماز انسان کی اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلو فی بودکم من بن صلاتکم ولا تتخذوها قبورا لوگوں اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اس لیے کہ اپنے گھروں کو خبرستان نہ بناو مطلب یہ کہ خبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ خبرستان بن جاتا ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے تو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے گھر میں نماز پڑھنے پر اُبھارا اور یہاں ہے احمد عبضائی کی ہے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھیں کیونکہ بندہ وہاں نماز پڑھتا ہے گھر میں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ریاکاری سے وہ بہت دور رہتا ہے اور اس کے ریاکاری سے اس کے عامال ضائع نہیں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے گھر میں نماز پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور فرشتے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور شیطان اس سے گھر سے دور ہوتا ہے اور نمبر چھے نفل سنتیں پڑھنے سے بندہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرتا ہے جیسا کہ حضرت ابو حضیٰ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں اور جب بندہ میری بارگاہ میں اپنی عبادت کا فرض کیا ہوا حصہ ادا کرتا ہے اور اسی کے بعد پھر دوسرے فرض کے بعد نوافل کو ادا کر کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی میں وہ نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے سوال کرے مانگے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں ایسے محبوب بندے کو سب سے زیادہ مجھے اس بات پر تردد ہوتا ہے جب اس کی میں جان لینا چاہتا ہوں موت آتی ہے تو میرا بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کو تکلیف پہنچاؤں یہ بخاری کی حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی محبت بندے کے حق میں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ فرائض کو پہلے پوری طرح سے ادا کرے اور اس کا احتمام کرے پھر نفل نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے نماز ہے روزے ہے زکاة ہے حج ہے فرائض کے بعد میں نوافل کا احتمام کریں دوستو سنت نمازیں نفل نمازیں احتمام کے ساتھ پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں یہ زیادتی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے جتنا ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے جس سے پیروں میں ورماتا حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ یہ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندہ نہ بنوں شکر گزاری نہ کروں اسی طرح سے حضرت مغیرہ کی حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا تو اللہ نے آگے پیچھے سب کچھ بخش دیا ہے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ کے پیر سوچ جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اس لئے آپ نے اتنی مشقت اٹھائی تو بھائیو آپ نے دیکھا کہ سنت نمازیں گھروں میں پڑھنے کی کتنی رحمتیں برکتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں حدیث حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہو نماز ہو اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے زندہ اور مردے کی مثال ہے یہ سوی بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ما افضل کونسی نماز افضل ہے میرے گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں نماز پڑھوں اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے لیکن میرے گھر میں نماز پڑھوں یہ زیادہ مجھے محبوب ہے پسندیدہ ہے کہ مسجد میں آدھا کروں سوائے فرض نماز کے تو فرض نماز تو گھر میں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ مسجد بنائی گئی ہے مردوں کو مسجد میں آدھا کرنے کے لیے تو فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہے اور جو سنت نمازیں ہیں وہ گھروں میں عدا کرنا چاہیے اور ایک حدیث آپ سن لیجئے آخر میں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عراق کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر نے ہم سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اجازت لے کر آئے ہیں تو بولے جی ہاں اجازت ساتھ آئے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت عمر سے پوچھا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے تو حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات پوچھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما صلات الرجل فی بیتی ہی فنور ونور فنویرو فی بیوتکم کہا کہ انسان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا نور ہی نور ہے اللہ تعالیٰ کا اس لئے اپنے گھروں کو نور والا بناو فنویرو بیوتکم اپنے گھروں کو نور والا بناو ابن ماجہ کی حدیث ہے دوستو بھائیو آخر میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ آج فرض نمازوں میں تو لوگ کوتا ہی کرتے ہیں یہ جو فضیلت ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اس کی برکتیں ہیں اس کی بھلائیاں ہیں اس کا نور ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے گھروں میں سنت نماز ہے نفل نماز ہے پڑھنے کی وجہ سے آج ہمیں اپنی نماز کا کچھ کچھ حصہ اپنے گھروں میں احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے علاوہ فرض نماز کے جو مسجدوں میں پابندی اور احتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے